بسم اللہ الرحمن الرحیم خورت سے عالی حضرت کی مناسبت چند کلام پیش کی جائے ہیں جن میں سے ایک کلام آپ کے سامنے انشاءاللہ جاری ہوگا ادائے کے بخشش عالی حضرت کے لئے لکھیوی کتاب اس میں سے نکل کیا ہوا یہ کلام ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو پانے والے تو پانے والا بن تو پانے والا بنتر دیکھ جو پانے والے ہیں وہ پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بارستانگی دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میری مثال ہے ایسے بارش وہ تو برستی ہے قصور اپنا ہے یاد اکھنا ہم نے اپنے کٹوروں کو الٹا کیا دل گئے خدا کی قصد اگر اس کو ہم شیزہ کر لگے ایک قطرہ بھی آیا نا ایک قطرہ بھی برسن ہارے رم جھم رم جھم ایک قطرہ بھی آ گیا نا ہماری دنیا اور آخر پہ فائد کر جائے گا اس بات کو یاد دکھئے گا آلہ حضرت کو ایسے تھوڑی کہتے ہیں نا کہ بارستانگی دیکھ کر اپنے رمت بھلا سادنگی دیکھ کر اپنے رمت بھلا آدوں پر بھل پر سادے بھل پر سادے والے آدوں پر بھل پر سادے بھل پر سادے والے حرم کی زمینہ اور قدم رکھ کے چجنہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے امام کہتے ارے اوہ کہاں استعمال کرتے ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے ارے ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے اچھا یہ لہجے کے شیر ہوتے ہیں لہجے کے شیر ہوتے ہیں ایک شیر میں لہجے کا شیر لکھا یوں پکا رہے ہیں ہمیں کوچھ آئے جانا والے یوں پکا رہے ہیں ہمیں کوچھ آئے جانا والے اور ادھر آبے ابھی ہو اللہ یہ ہوتے لہجے کے شیر ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں ادھر آبے ابھی ہو چاک گرمہ والے یہ ہے لہجے کا شیر سنو حرم کی زمین اور قدر رکھ کے چل عرام کی زمین اور قدر رکھ کے چل نارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے اور جاندے والے جاندے والے جاندے والے نا تو دل بلگا بلگا تو دل بلگا میرے چشم عالم سے چھوٹر جنبال بتاؤں میں نے کہا کہ آپ کھا کے پڑھو میں نے کہا آپ شاہد اٹھاؤں آپ نے اٹھا دی خود جادو وہ جو سر کھڑ کے بول ہے تو دل بلگا تو دل بلگا بلگا میرے چشم عالم سے چھوٹر جانے والے میرے چشم عالم سے چھوٹر جانے والے دل میرا دل دل چھوٹر جانے والے دل دل چھوٹر جانے والے دل داری رفی اللہ تعالی حضور کے صحابی تھے اور بڑے بزنس میں نجھے وہ ایک مرتبہ سمر میں تھے تو ان کا پانی کا جہاز بہت زیادہ ایک مہینے تک توفان میں رہا تھا اور ایک مہینے کے بعد ایک ایسی جگہ پر اس کو پہاڑ پر لگا کہ وہاں جا کر اس نے ایک بڑے عجیب مخلوق سے ملاقات کی ہوئی اور اس نے تعرف کر بایا اپنا کے میں دجال اور دنبی حدیث ہے یہ باب الفتن میں موجود ہے مسلم شکریہ تو اب سنیے جب وہ آئے نا مدینی شہیر تو انہوں نے حضور سے بتایا کہ ملاقات ہوئی ہے میری اور یہ میں ایسے سکس ملکہ آیا تو حضور نے کہا آجاؤ صاحب آجاؤ 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 کچھ آجاؤ کہا میں نہ کہا کرتا تھا دجال کے بارے میں یہ ملکہ آجاؤ اور دجال بہت تیندی کے ساتھ سفر کرے کرے لیکن مکہ اور مدینہ نہیں آسکتا وہاں پہ فریشتے ننگی تلوان لے کھڑے ہوں گے سرحدوں پر میرے آقا نے اس وقت بڑے مصرف سے فرمایا ممبر پہ یوں اسا مارکہ یہ مدینہ مدینہ تین دواہ ہوتا ہے یہ مدینہ یہ مدینہ ہے دجال داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ کے خید خدا تجھ کو دکھے مدینہ کے خید خدا تجھ کو دکھے تو کیا ہوگا بتا ہے مدینہ کی زمین ہلے گی زلزل آئے گا جب زلزل آئے گا تو منافق نکل کے بھاگ جائیں گے پھر تھوڑی ملے پر دوبارہ زلزل آئے گا تو جو کچھ رہے ہیں وہ بھی بگن جائیں گے لیکن ابھی پورے نکلیں گے نہیں ایک بات تو پھر زمین ہلے گی زمین جب آخری دفعہ ہلے گی نا تو سارے منافق نکل جائیں گے پھر مدینہ میں کوئی منافق نہیں ہوگا تو ہاں اللہ مطلب ابھی تین دفعہ زلزل آئے گی تو سارے منافق نکل جائیں گے پھر مدینہ میں سارے مومن ہوں گے مدینہ کہتے خدا تجھ کو دا رکھے پھر دیتے تیتے خدا تجھ کو دا رکھے غریبوں پتیروں کے خیرانے والے پھر رہے گا یوں ہی ان کا چھر چھر دے گا رہے گا یوں ہی ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چھر چھر دے گا موسیقی موسیقی دم میں نہ آنا اس کی چال میں نہ آنا یاد اکھنا اس بات کو شیطان کو مارنا آسان ہے شیطان کو بغانا آسان ہے نفس کو مارنا مشکل ہے حضور غوثی آزم فرماتے ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ میں کنورڈ نہ ہو جائے جب تک جب تک نفس نفس مطمئنہ میں کنورڈ نہ ہو جائے تب تک خطرہ ہے لیکن جب مطمئنہ میں کنورڈ ہو گیا آنا پھر خطرہ نہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے شیطان بند ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں قید کر لیا تھا نا قید کر لیا تھا پھر بھی ہمارے معاملات کچھ اچھے نہیں ہوتے پھر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں بتا ہے گناہ کرواتا ہے آلہ حضرت ایک جب پاکا پاکے لکھتے ہیں کہ ایک مزرک کو انار خانے کی خواہش ہوئی انار آج میں کھا کے سفید نال بیدانہ ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ کی نعمت ہوئی ایئے اعلیٰ غبکم و تکذبہ تو ان کو انار خانے کی خواہش ہوئی تھا تو انہوں نے چالیس سال تک انار نہیں کھا چالیس سال ان کو خواہش ہوئی تھا چالیس سال تک خواہش یہی ہے کہ انار خانے کھا انار خانے کھا نہیں کھائی کھائی ایک دن حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کرنوازی فرمائی زیارت عطا فرمائی اور فرمایا کہ نفس کا بھی کچھ حق ہے تو کہتے ہیں میں نے کھا لیا تو جیسے ہی میں نے انار کھایا تو پھر مجھے دودھ بھی نہیں کھائی کھائی جو تو میں نے کہا چالیس سال انتظار کر پھر کب یہ حضور خواب نہ آئیں گے اللہ 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 لیکن جب انہوں نے یہ کہا نہ تو خواہش ختم ہو گئے اب یہ آپ سمجھیں نہیں انار کی خواہش اور یہ اے گئی یہ فرق ہے امام کہتے ہیں یہ تمیز کرنا سیکھو کہ کون سی خواہش نفسانی ہے کون سی شیطانی ہے امام کہتے ہیں شیطان کی خواہش ہونا وہ بدلتی دیتا ہے یہ نہیں امام تھا اس کو یہ دے یہ نہیں یہ دے ادھر نہیں بھزتا ادھر بھزتا وہ بدل دیتا ہے اس کا مقصد ہی گمراہ کرنا ہے لیکن نفس کی خواہش جس پر اکڑ جائے نا اس بھی رسول اس بھی رسول لمبی اب بندہ خود غور کرے کہ کتنے گناہ مجھ سے میرے نفس کرواتا ہے کتنا شیطان ہم تو ہر ہر چیز شیطان کے خاتے میں شیطان میں کروائیں گے نفس کو مارنا مشکل ہے شیطان کو مارنا بھگانا آسان ہے اس بات کو یاد کھئے گا بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ کون سی خواہش ایسی ہے جو میری نفس کی اعلیٰ حضرت نے الوظیفہ دل کریمہ میں ایسے ایسے عورات جمع کی ہیں اس میں ایک وظیفہ ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے کی برکت ہی ہے کہ بندہ اگر پڑھ لینا صبح اور شام صبح اور شام تو شیطان ممن رشکر کے گر آ جائے نا اس کے ساتھ اس سے گناہ نہیں کروا سکتا اللہ جب تک کہ وہ خود نہ کرے تو میرے پہرے بھائیو نفس چاہنا وہ نہیں یہ تو یوں تھا یہ تو وہ اس لیے تھا وہ تو یوں ہو گیا تھا چدرانا تجاہل آرفانہ کرنا امام کہتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ آنا رہا نفس دشمن ہے دھردان میں نہ آنا کہا تم نے دیکھے گئے چردانے والے میرا دل دی چم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جو کلام مبہم سننے لگے ہیں عالی حضرت امام احمد اتخاف حضرت بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کلام لکھا ہے یہ کلام کا اشعار ہے شروع کا ہے یہ بھی ایک ہمارے عقیدے سے منسلک ہے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے پر قائم دائم فرمائے اور یہ عرص عالی حضرت کے موقع پر یعنی جب کسی عرص کے موقع پر صاحب عرص کی کوئی نیکی بھی جاری کی جا رہی ہے تو بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یقیناً ضرور 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 مجھ کو تو اس نیکی میں لطف اندودی تو ملے گی اور ان کی نظر کرم بھی ہوگی اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی نظر کرم نایت فرما دے اور ان کا جو گہرہ سمندر ہے جس میں عالی حضرت نے الحمدللہ یقیناً گوتے لگائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے نقشے قدم پر چلنا نصیب فرمائے اور اس گہرے سمندر میں ابھی تو بہت دور سے دیکھا ہے پتہ نہیں دیکھا بھی ہے یا نہیں ایسا کہوں شاید سنائی ہے اللہ کہے کہ میرے لئے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس کے چند چیٹے چند کترے نصیب ہو جائیں آمین آئیں اب جو کلام ہے اللہ حضرت عظیم البلکبت نے تحریر فرمایا رحمت اللہ تعالیٰ مجدہ باد اے آسیوں مجدہ باد اے آسیوں شافش اے ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے مجدہ باد اے آسیوں شافش اے ابرار ہے اللہ کریم اتنا ہی سمجھ جائیں اتنا جو عزت نے کہنا اتنا سمجھ جائیں کہ عزت نے کیا بات کہیا اللہ کی قسم شفاعت سے مطالق جو احادی سے قریمہ ہے اگر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تب سمجھنا آتی ایک عزت نے پاک جاتی ہے ان کے ہونا ان کے ہونا مجدہ باد اے آسیوں شافش اے ابرار ہے مجدہ باد اے آسیوں شافش اے ابرار ہے تہنیت ہے مجدہ باد اے آسیوں شافش اے ابرار ہے مجدہ باد اے آسیوں شافش اے ابرار ہے اے آسیوں شافش اے ابرار ہے چاند شکو پیڑ مولے جانوال سجدہ کرے چاند شکو پیڑ مولے جانوال سجدہ کرے چاند شکو پیڑ مولے جانوال سجدہ کرے بارک اللہ مرجع آلم یہی سرکان ہے بارک اللہ مرجع آلم یہی سرکان ہے تہنیت مجدہ باد مجدہ باد مجدہ باد خدا ہے لبز لال چشم اے 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 وقت خمیر لبز لال چشم لبز لال چشم اے کل میں گُدھے وقت خمیر لبز لال چشم اے 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 چشم اے 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 عش dúد وقت خمیر لبز لال چشم تم کو کیا تشربار ہے مرد زلدہ کرنا ہے جان تم کو کیا تشربار ہے مرد زلدہ کرنا ہے جان تم کو کیا تشربار ہے مرد زلدہ کرنا ہے مرد زلدہ کرنا ہے مرد زلدہ کرنا ہے کرو آج حضور کے قدموں سے لپڑ جاؤ تو پھر کیسا کو گے کہ گورے گورے پاؤں چنکا دو خدا کے باس سے گورے گورے پاؤں چنکا دو خدا کے باس سے نور کا تڑڑ کا وہ پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑڑ کا وہ پیارے گور کی شب تار ہے مجھ زواد ہے آسی و شاہ پہ شرح تیران ہے جن کو سوئے آسما پھیلا کے جل کھل کھل کھر دیئے جمعہ کا دن تھا محبوب منبب جلوہ فروز تھے ایک آرامی دوڑتا ہو آیا اور ارز کرنے لگا یا رسول اللہ کرم یا رسول اللہ کرم جانور مویشی مر رہے ہیں حضور بارش نہیں ہو رہی آقا کرم فرمائیں دعا فرمائیں بارش کے لیے میرے آقا نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا جئے اور یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ہی محبوب نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کی تو بادلوں میں اعلان ہو گئے آؤ زیارت کرتے ہیں آؤ زیارت کرتے ہیں آؤ زیارت کرتے ہیں بادلی بے تاب بے قرار جھمتے جھمتے پہنچ گئے حضور کی مبارک ہتھیلیوں کا دیدار کرنے کے لیے اور جب دیدار کیا تو پھر زوق میں آ گئے اور زوق میں پھر رونے لگے تھے یعنی کہ بارش ہوئی اتنی ہوئی اتنی ہوئی اتنی ہوئی پورا ہفتہ گزر گیا پھر جمعہ کا دن آ گیا پھر محبوب وہی آرابی جوڑتا ہوا ہے پھر حضور کرم فرمائے کیا ہوا حضور اب تو بہت بارش ہوگی کہیں بارش سے کہیں مویشی حلق نہ ہو جائے تو کیا کروں حضور کرم اتنا کرے کہ مدینہ کے اندر نہ ہو مدینہ کے اطراف میں ہو تو میرے محبوب نے اشارہ کر دیا اب آدموں کو جاؤ چھٹ جاؤ بہت دیتار کر رہی ہے اب اطراف پہ برسو جنہ برسو اللہم آوارینہ والا علینہ میرے آقا نے اشارہ فرمایا تو بادل چھٹ گئے عالی حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ کہ جن کو سوئے آسمان فیلہ کے جل کھل کھر دیئے جن کو سوئے آسمان فیلہ کے جل کھل کھر دیئے سچ پونہ ہوں کا پیارے ہم ہم کو بھی درکار دن ہے سچ پونہ ہوں کا پیارے ہم ہم کو بھی درکار دن ہے جوشے طوبہ بہرے تیم ہوا نہ ساز جا یہ آج کے حرات کو بھی دیکھ لیں تو اس پر نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بھارت حت دھرمی پہ اترا ہے اور یہ اس قوم کو للکارہ ہے جو کہتی ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جو شہادت کو اپنا زیور سمجھتی ہے یہ موت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے کیونکہ مومن جانتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے کسی کافر سے پوچھا کہ موت کے بعد تجھے کیا لگتا ہے کیا ہوتا ہوگا تو کافر نے کہا مجھے لگتا ہے کہ بس اندھیرہ چھا رہا ہوگا پھر اندھیرہ بڑھتا رہا ہوگا پھر اور بڑھے گا پھر اور بڑھے گا اور پھر اندھیرہ 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 کسی مومن سے پوچھا اور تو بولنا موت کیا ہے موت سبق اجالا پھر اجالا پھر اجالا اجالا کس کو ڈرہ رہے ہوگا ہم تو اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے نہ کوئی صدا رہا ہے نہ کوئی صدا رہے گا تو موت سے لڑتے نہیں ہیں الحمدلیل ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ بدر کے میردان میں تین سو دیرہ تھے لیکن ہزار میں بھاری تھے میرے آقا کے کرم چاہیے بس یہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہیں الحمدللہ اسی لئے کہتے ہیں نا میرے داتا کا پاکستان جی ہاں یہاں آپ کا عبداللہ شاہ غازی یہاں فرید الدین بھی ہیں یہاں پہ میرے لال قلندر یہاں بہاود دین بھی ہیں اور اس پہ تو جاری ہے کتنے ولیوں کا فیضان یہ ہے داتا کا پاکستان داتا کا پاکستان الحمدللہ داتا کے غلام بیٹے ہیں پاکستان میں اللہ ہماری افواج پاکستان کو سلامت کی عطا فرمائے ان کو حمد عطا فرمائے اور ہم ان چیزوں سے درنے والی نہیں ہیں ہم تو ہر وقت حضور کو بکارنے والے ہیں کہ جوشِ طوفا باہر بے پایا حواب نہ سازگار جوشِ طوفا بغد بے پایا حواب نہ سازگار کہو نوح کے مالا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے نوح کے مالا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے ہاں نوح کے مالا نوح کے مالا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے موش زواب ہے آسیوں شاہ موش پار ہے موش موش اٹھے گئے نغمہ تیرے رضا سے موس موس کیوں نہ ہوں کیوں نہ ہوں دیکھو تو صحیح کس پھول کی مدحد میں واقع قار ہے کیوں نہ وہ کس پھول کی مدحد میں واقع قار ہے موش دعبات ہے آسیوں شاہ پہ شیئے اندران گئے